نمشکار دوستو آج 14 اپریل 14 اپریل 2020 پھر سے وہی بات پھر آپ سے ایک وعدہ ہے کہ نیٹ پریویس پیپر کا سولیوشن کا ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے دوستو سٹارٹ 5 اپریل سے ہوا تھا کل تک 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 کم گوت مار گئے تھے 12 اور 13 اور آج 14 9 ویڈیو آج میں سوٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں ٹوپک ہے الیکٹرک سرکٹ اس میں دوستو کشن آپ کے پچھلے 2013 سے لے کے 2019 تک آلماسٹ پچیس کشن آئے ہوئے ہیں آج ہم پچیس کشن کا جو سرکٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا سولیوشن کریں گے دہان دینا ہم نے کیا کیا ہمیں روز کنوے کر رہا ہوں کہ 2013 سے 2019 تک کے سارے نیٹ کے پریویس پیپر کے کشن کو ٹوپک وائز ریسیٹ کیا ٹوپک وائز ریسیٹ کرتے ہمیں اس ٹوپک کا ویٹیج پتا لگ گیا اور کشن جب ایک ساتھ آئے تو پتا لگا وہی لوجک آس پاس گھوم کے اور کہیں اگزام میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج ہمارا نوما لیکچر لوڈ ہونے جا رہا ہے نوما کلاس ہمارے لوڈ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے ڈیئر تو بات سرو کریں تو آپ کا الیکٹرک سرکٹ پر ہم بات سرو کر رہے ہیں تو آج کشن نمبر ہے دو سو تین ٹھیک ہے ڈیئر تو ٹو جیرو تھری ہمارا کشن نمبر ہے دو سو دو کی کشن آپ کو اپلوڈ ہو چکے ہیں آج ہو جی پرلی کشن پڑھیں آپ لوگ پڑھ لیا کیا کہتا ہے the resistance of the 4RMPQRS in a Whitstone bridge are 10 ohm 30 ohm 30 ohm 90 ohm ٹھیک ہے ڈیئر اوکے respectively the EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively if the galvanometer resistance is 50 ohm the current drop from the cell will be دوستو Whitstone bridge کا simple question ہے ٹھیک ہے ڈیئر تو Whitstone bridge کی بات ہم کریں تو Whitstone bridge کی بات آپ دیکھ لیں تو Whitstone bridge بنا دو سب سے پہلے لو جی آپ اس میں ایک resistance یا ہوتا ہے ایک یہاں ہے ایک ڈیئر یہاں ہے ایک یہاں ہے اور آپ جانتے ہو یہ کوئی سیل لگاوا ہے یہ سیل کا کوئی انرزیسٹنس ہے یہ دوستو لگاوا آپ کا galvanometer آپ جانتے ہو ڈیئر یہاں سے current start ہوگی پھر current ادھر جائے گی پھر current ادھر ہوگی یہ current یہ current اور یہ current اور یہ اس کا ای ہے یا آپ اس کا small air مان لوں یہ ایک circuit بن گیا اب اگلا ساپ ساپ کہتا ہے کہ یہاں کتنا ہے 10 ohm یہاں کتنا ہے 30 ohm یہاں کتنا ہے 30 ohm یہاں کتنا ہے 90 ohm یہ سارے ohm ہیں ٹھیک ہے نا دیکھتے پتا لگ رہا bridge بیلین سے دیکھتے ایکزام کچھنا ہے ایسے کوئی بڑھانے رہے بچے آپ کو یہ اتیا سان کیوشن کرائے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی کیوشن ہے ایسی نہیں ہے بھئی ایکزام بہت ایسی ہے دوستو یہ bridge ہے اور bridge کی balance condition پوری کلاس جانتی ہے p upon q equal to r upon s p مطلب 10 by 30 equal to 9 upon 30 1 by 3 1 by 3 bridge آپ کا balance ہے یاد کہ bridge balance ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں دوستو ادھر کوئی current flow نہیں ہوتی ہے تو جیسے ادھر کوئی current flow نہیں ہوگی تو اس circuit کو اپنا ایسے بنا سکتے ہیں وہ ایسے اتنا میرے ساتھ سے circuit کو لے کے آپ کو دکھت نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ کا 10 یہ آپ کا 30 یہ آپ کا 30 30 یہ ہے دیکھنا دیکھنا دکھت دیکھنا دیکھت دیکھنا دیکھت نائنٹی اور دوستو e کی ویلیو کیا ہے بھئی ہماری جان دے e کی ویلیو ہے 7 volt اس کا resistance کتنا ہے پانچ تو 7 volt اور 5 اوم اوکے ڈیئر اب آپ دیکھو 10 اور 30 10 اور 30 سیریز میں ہے ٹھیک ہے ڈیئر 30 اور 90 سیریز میں ہے تو 10 اور 30 کیا ہوگی 40 اور 30 اور 90 کیا 120 آپ جانتے ہو کہ دو resistance سے پیردر کومینیشن میں ہوتے ہیں فرمولا کیا ہوتا ہے r1 multiply r1 upon r1 plus r2 یہ مت پوچھنے کیسے آیا اب اتتا تو common sense کی بات ہے تو آپ اس کو گناہ بھاگ کرو تو آپ دیکھو لوں پورا گناہ کر دوں آپ کے لئے یہ 40 multiply 120 upon 40 plus 120 کیا ہوا 160 یہ تیرا 4 یہ تیرا 3 یہ تیرا 3 یہ تیرا آنسر کیا آگیا 3 اوم 30 اوم 30 اوم میں دوستو 5 اوم یہ جوڑ دو 35 اوم v equal to ir ok ڈیئر v equal to ir i equal to v upon r v بولے تو 7 v بولے تو 7 r بولے تو 35 ہے یہ ڈیئر 7 upon 35 تیرا آنسر آگیا اب 7 upon 35 کوئی question نہیں ہے کوئی دیکھ اپنی ڈیئر آپ ایسا کریں 7 upon 35 آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر کیا آگیا 0.2 تو دوستو آپ کے سان آنسر آگیا 0.2 ایمپیر ایک بار سلو تسلیل سے ویڈسٹون بریج کا بیسٹ question ہے ویڈسٹون بریج بیلنس ہے ایک بار سن لینا میڈیکل میں کبھی بھی ان بیلنس ویڈسٹون بریج نہیں آتا ہے جیسے بریج ان بیلنس ہوتا ہے یاد کو سٹار ڈیلٹا تھوارم لگ جاتی ہے اور سٹار ڈیلٹا کی تھوارم میڈیکل میں سلیبس بھی نہیں ہے پڑھانے کو تو پوری سال کو کچھ ہی پڑھا ہے پڑھونا انجرین کتاب پڑھنا سلو کر دو منا کرتا بھئی آپ کی چھا ایکزام تو وہاں سے آتی نہیں ہے تو ڈیر یہ آپ کے سامنے ایک پورا سیٹ اپ ہو گیا ٹھیک کلیر اوکے تھنکیو ہاں ڈیر question number 204 یہ بھی وہ circuit ہے سل کے کچھ آئیں گے بھی وہ کہتا تھا internal resistance of a 2.1 old cell which gives a current of 0.2 ampere through resistance of 10 ohm دیکھو ڈیر جیسے اکلا کہتا ہے نا آپ ویسے ویسے اس کا circuit بناو بھئی اس میں جب تک کہ آپ pain ہاتھ سے نہیں چلاوگے نا تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا تھا کچھ دیسی بات یہ پڑھی ہے physics میں مجاک لگتا بھی نا کوئی pain پڑھائی کرنا اگلا ساپ کہتا ہے ایک سیل ہے تو ای تو ای کی ویلو مکدر چینج کر کے value پوٹ کر دیتا ہوں دوستو یہ value کتنی ہے 2.1 volt اگلا کہتا current کتنی ہے 0.2 amp اور اگلا سپس کہتا ہے 10 ohm کا بھائی r equal to کیا ہے 10 ohm تو find out کیا کرنا ہے r یہ لے r کی value پوٹ کرنی ہے اب ایک بات گور کر یہاں سے کوئی current آئی چلی ٹھیک ہے نا میں تھوڑا سا تیرے لیے اس کو define کر دو لگ سے دیکھیں ایک بار ایک منٹ کوئی جلدی باجی نہیں میرے کو یہ تیرا r ہے یہ تیرا r ہے یہ تیرا i ہے یہ i current چلے گا تو اس کے terminals پہ ایک v پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا ir اس کے terminals پہ کیا پیدا ہوگا i multiply small r وہ کس سے کھڑا ہوگا ای سے آپ جانتے ہیں کرچوب کا نیم کس کو شو کرتا ہے انرجی conservation second low انرجی congurrate انرجی congurrate ہوتی ہے انرجی can't create can't destroy انرجی change only your form اپنا form change کرتی دوستو تو e equal to آپ کے سامنے سامنے کیا آگیا ir plus ir اوکے ڈیئر بس اب تیرے سامنے سب پوچھ اگل small r پوچھا ہے تو small r پوچھا تو small r کو ادھر لے یہ tira e minus ir upon e minus ir ٹھیک ہے ڈیئر آپ ایک بار please اس کو دوارہ دیکھیں لکھنے بھی سوڑی سی تو e equal to ir plus ir تو ir equal to kya dier میں تیرے لئے کرنا ڈیئر equal to minus ir r kya dستو e minus ir پوری گونہ بھاگ تیرے لئے بس اوکے آیا change کر کے اگلے چل جاتے ہیں تو small r کا امان کیا e دوستو کیا ہے 2.1 minus i کتنا بھئی 0.2 r کتنا ڈیئر 10 upon i کتنا ہے 0.2 تو تیرے سامنے ہے 2.1 یہ کیا ہوا 2 یہ تیرا کیا ہے 0.2 یہ تیرا کیا ہے 0.1 upon 0.2 یہ cancel out کیا 1 by 2 1 by 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 0.5 اپنے پوری بس اتنا کرنے جرود نہیں تھی پھر بھی میں نے پورا سمجھ دیا ڈیئر question 205 یہ بائی ساہب اس topic کا ایک بہت سا question ہے یہ set question ہے کہ کسی wire کو کھینچ کے اس کی لمبائی n گنا کر دو تو اس کا resistance n square گنا بڑھ جاتا ہے پھر سن لے کسی wire کو کھینچ کر stretch کر لنبائی کو length n time increase کر ریتے ہیں تو اس resistance n square time بڑھ جاتا ہے یہ ایسا question ہے چلو اس question کو پڑھتا ہوں پھر اس کا مول جو concept آپ کو سمجھ دیتا ہوں ساہب کہتا ہے wire of resistance for is stretched to twice its original length یعنی n کا مان دو آپ نے کھینچ کی لمبائی کو دگنا کر دیا دوستو میں ساہب کہا اس کا resistance n square گنا بڑھتا ہے پہلے چار ہے چار گنا n square n کا مان دو ہے اس کا answer 16 اوم آگیا کوئی بات ہی نہیں تو کوئی مددہ ہی نہیں پھر سن جب بھی کسی تار کو کھینچ کر stretch کر کے یدی length کو n گنا increase کر دیا جائے تو اس کا resistance n square گنا بڑھ جاتا ہے سما چار سما آپ اب کیسے آیا سنو دیکھو دوستو مانا یہ پہلے کوئی وائر ہے اس کا کوئی پدارت ہے اس کا کوئی volume ہے اس کی کوئی density ہے ہوگا دان دے نا کھینچ کے کیا نا وہی تار کو چاہی نہیں کیا تو آپ دیکھو اس تار کا پھر کوئی m ہوگا پھر کوئی d ہوگا پھر کوئی b ہوگا لیکن دوستو تار کو کھینچ نہ اس کا mass چینج ہوا نہ اس کی ڈینسیٹی چینج ہوئی تو جب نہ mass چینج ہے نہ ڈینسیٹی چینج ہے تو وائر کو کھینچا ہے آپ نے وائر کا پدار تھوڑے بدلا ہے اس کا تھوڑا میٹریل بدلا ہے تو میٹریل نہیں بدلا تو mass نہیں بدلا تو تین ڈیٹا میں دو ڈیٹا constant ہیں تو بیٹو تھرڈ ڈیٹا constant ہو جاتا ہے تو میں یہاں تک یہ concept آگیا کہ volume کیا ہوگا دونوں condition میں constant ہوگا اگر میں اس کا sold کرتا ہوں مانا کہ یہاں resistance r1 ہے لمبائی l1 ہے اور area a1 ہے اور یہاں resistance r2 ہوگیا لمبائی l2 ہوگی اور area a2 ہوگیا تو یہاں اپنے equation بنائیں اس کی r1 equal to rho l1 upon a1 آپ جانتے ہیں r equal upon اے ٹھیک ہے l2 upon a2 دیکھ ہم نے rho کے پیچھے 1 2 نہیں لگایا rho specific restivity جو depend کرتے nature پہ material نہیں بدلا وہ نہیں بدلے گی اب وہ اپنا طریقہ ہے جو بدلتا اس کے پیچھے 1 2 لگاو 1 2 2 کا بھاگ ٹکا ہو الو variable ہے اس کے 1 2 ڈیفائن کرو اور 1 multiply a1 upon a2 ہاں یا نا r2 upon r1 equal to l2 upon l1 multiply a2 upon a1 اب آپ کے پاس a2 اور a1 نہیں ہے آپ کے پاس l1 تو ہے مانا کہ l1 l ہے l2 کیا ہو گیا nl اب تیرے پاس a نہیں ہے نا تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں تیرے لیے اور ڈیئر آپ دیکھیں آپ نے کہ volume constant ہے تو volume کیا ہوتا ہے a1 l1 equal to a2 l2 بول ہایا نا a1 l1 equal to a2 l2 تیرے کو کیا چیئے رہے a1 upon a2 چیئے تو what is a1 upon a2 l2 upon l1 بول ہایا نا لے بھائیہ اس کا color change کر بیس تو آجا ہم کیا پڑھایا تیرے کو ہم نے اب تک پڑھایا r2 upon r1 equal to l2 upon l1 multiply a1 by a2 کوئی دکھت نہیں اب tu a1 by a2 کو replace کر دے تو کیا بنا بھو رہا دیکھ کیا بن گیا l2 upon l1 تو اترے کیا بن گیا رہے l2 upon اب آگے tu چلے گا تو معنی تیرا formula بن گیا r2 upon r1 equal to l2 upon l1 معنی ki l1 l ہے اور l2 کیا nl ہے آپ خود کہہ رہے ہو تو معنی ki r ڈیس آپ کو نکال na r1 کی value r ہے یہ دوستو اسے cancel out ہو گیا this is n square r equal to n square r یہ formula بن گیا یعنی ایتنی کرنا ایگزام میں بھولی آدمی کسی اطار کو خینچ کے n گنا کر دیں اس کی لمبائی n گنا کر دیں اس کا resistance اس کا پرتیرود n square گنا بڑھ جاتا ہے بول ہاں یا ن پکا اوکی thank you دوستو پھر یہ same question دوستو نمبر کے کرم پہ نی 2017 میں آگیا پھر ریپیٹ ہوگئے دیکھو ہوگیا ریپیٹ یہ ریپیٹ ہوتا اگزام میں وہ ایک question ہے کسی wire distance r ہے اس تار کو پگلا 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 کر دیا بس کھیچ مول تار کو n گنا کر دیا تو نئے تار کا پرتیرود کیا ہوگیا دیکھو دیکھو ایک اس سی تک اے سی تک بی سی تک یہ با لگ آپ کی لائٹ آر آتی نا ایک سی دوس آتی یہ distance اگلا خود کہہ رہا ہے کیا ہے 150 km ٹھیک ہے تو جانتا کہ current a سے b جاتی ہے تو current کہنے کی بات ہی نہیں ہے ہمیشہ high voltage سے low voltage تک جائے گی current جا رہی ہے high voltage سے low voltage ہے تو کوئی نہ کوئی یہ voltage a اور b کی بیچ کا potential difference جس کو اندر کہ سکتے ہو voltage drop کہ سکتے ہو 1200 volt ہے اگلا دیکھو a سے b کا wire resistance کیا ہے اگلا ساپ کہہ رہا ہے کہ average resistance per kilometer is 0.5 ohm تو 1 kilometer کا کیتنا resistance 0.5 تو دوستو total resistance کیا ہو گیا گنا کر لیں تیری لے کر دوں 150 multiply 0.5 15 پیچھے تر یہ تیرے سامنے کیا آگیا 75 ohm ہو گیا نا 75 ohm to A سے B کا resistance ہے اور 1200 volt دوستو A سے B کے اوپر voltage کا difference ہے بس تو آپ اس کی کرنٹ نکال لوں تو آپ جانتے V equal to کیا ہوگا IR I equal to کیا ہوتا ہے V upon R V کتنا ہے 12 100 R کتنا دوستو 75 کوئی دکت نہیں اپنے اس کو ایک 16 آگیا کر دوں 16 85 تو current کتنا چل رہی ہے 16 amp یعنی یہاں سے وہاں جانے میں 16 amp current flow ہو رہی ہے بس اب وہ کہتا ہے power loss دوستو کہیں بھی نکال نہ ہو تو power loss امیشہ کیا ہوتا ہے P equal to I square R I بولے تو 16 I بولے تو 16 R بولے تو dear 75 I بولے تو 16 16 square multiply کیا ہو گیا 75 ٹھیک ہے بھائی اس کو multiply کرتے ہیں تو جو answer آئے گا وہ یہ answer ہوگا تو لوگ multiply کرتے ہیں class کو روکیں ایک بار تو dear آپ کے سامنے P equal to Y square R 16 multiply 75 کتنا آگیا 19,200 اس پر اس آنسو نہیں دیا کلو میں چینج کیا ہے تو 19,2 kilowatt ایرانس کھا گیا یہ 19,2 what اب یہ کمپیٹیشن ہے یہ ایکزام آپ میں اس کو اسے کر دیتا ہے ٹھیک dear تو یہ آپ کے سامنے آپ کے اپنی پہ بستہ ہے آگی 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 تو question 207 یہ ہے آپ کا question meter bridge پہ دوستو ابھی میں نے آج سارے question نکاڑے سوبہ تو meter bridge پہ ویڈس ton bridge پہ اور potential meter پہ جس کو instrument کہتے ہیں بھئیہ ان میں سے 40% question آتے ہیں مطلب اس ٹوپی کے مالو کی چار question آئیں گے نا تو ایک سے ڈیڈ question ایوریز یہاں سے بن جاتا ہے جس دوستو یہ آپ کا ایک سسٹم ہے یہ پانچ ہے یہ بیلنس l1 پہ ہے یہ بیلنس ہے تو یہاں کوئی کرنٹ جائے گی نہیں یہ rوم ہے تو 100 minus l1 ہو گیا ایک بات پر سنو لینا r equal to rho l upon a آپ نے ایک بار instrument لے لیا تو آپ وائر چیند نہیں کر سکتے تو رو چیند نہیں ہوگا a چیند نہیں ہوگا l چینج ہوا ہے تو l بولو چا r بولو مطلب length اور resistance کا ratio ایک کیون ہم ریشو نکالتے ہیں p upon q equal to r upon s تو ریشو میں rho اور l cancels out ہو جاتے ہیں تو کہنے کا آپ سیدھا مطلب r ڈائیکٹی to r upon 100 minus l 1 تو آپ کہو سر آپ to p upon q equal to resistance کی بات ریشو رہا ریشو یہ پہلی کنڈیشن ہے مٹا دوں اس کو میں اب اس میں سیکنڈ کنڈیشن کیا کر دیتا ہے یدی میں اس r کے پیرلل کو ریشو لگا دوں r تو جانتا r اور r کیا ہو جائے r by 2 ok تو 5 5 5 5 کے ساتھ balance ڈائیکٹ 1.6 l1 اور یہ r تیرا کیا بن گیا رہا r r 2 اور یہ distance 100 minus 100 minus 1.6 l1 یہ لے بھائیں یہ تیرے سامنے دو equation آگئی اس کو complete solution کیا میں 25 cm اس l1 کی value کو لائکے r میں put کریں گے r کا answer آئے 15 ohm لگا پورا کرتے ہیں آل سمت کریں لیکن یہاں سمجھو دوستو آپ اس کو سمجھو دوستو question پہ آؤ آپ اس کو سمجھو p upon q equal to p upon q equal to r upon s لیکن q replaced by l1 resistance لیا کیونکہ r l کی ڈائیٹ لی پرپوسٹ لی پرپوسٹ اگلا page بنائیں بھئی اب دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے دو condition ہیں اور ان دونوں کو میں sold کروں تو میری first equation بنتی ہے r l1 equal to 500 minus l1 equation 1 اس پہ چل تو دیکھو وہ ترہا کیا r r l1 1.6 1.6 r l1 5 اور 2 10 ہو گیا یہ تیرا کیا ہے 100 minus 1.6 l1 dear تھوڑا سا سیدھا کر دوں آپ کٹو گے یہ 2 سے cancel out ہو جائے گا l1 کا مہان آئے 25 centimeter بتاؤ تیرا is l1 کی value یہاں put کر دی 5 l1 بولے تو 25 r یہ 100 minus l بنا کیا 25 تکیتا ہوا 75 یہ تیرا کیا ہے 3 یہ لیں میرے dear friend r equal to 59 exam کی پروڑل بھائی ہے میں تیرا کو بھلا لاؤ لاؤ بچوں کی تیرے کو ہی ہاں تو dear یہ آپ کا question number 208 یہ question ہے potentiometer اور ایک بات دھان سن لوں potentiometer کی help سے جب بھی کسی سیل کا internal resistance find out کرنا ہوتا ہے تو وہاں ہمیشا دو balance length آتی ہے ایک آتی ہے infinite کے لیے ایک اور ایک آتی کسی resistance کے لیے کیوں ایک بار اس سیل پہ r equal to infinite پر تیروں جوڑ کے اس کو ایک طرح سے open circuit کرنا ہوتا ہے اس کی سائتہ سے تو ای find out ہوتا ہے دیکھو open circuit ہوتا نا اس کو ای کہہ دیتے ہیں close ہوتے ہی یاد نا v کہہ لاتا ہے open circuit میں e ہوتا ہے close ہوتے ہی v ہو جاتا یاد کرو v equal to e minus ir اب اس میں ڈیریویشن تو teacher کلاس وہ کراتے ہی ہیں میں سیدھا point پہ آتا ہوں جب بھی ایسی problem آتی ہے تو اس کا master formula 1 minus l2 upon l2 multiply r پھر گانٹ بان لے اس کو اب دیکھ دو length ہے ایک لمبائی جیادہ ایک لمبائی کم بڑی لمبائی پہلے آئے گی تُو کسا ہمیں کیا پتا آر بھئی آر کبھی negative بنی ہو سکتا نا ایسی بات ہے بس ہو گیا تو l کتنا ہے تیرے question میں 3 minus 2.85 upon 2.85 r کا مان کیا ہے 9.5 بس تُو کہے تو میں تیرے لئے پورا multiply کر دوں 3 میں 2.85 جائے 0.15 2.85 اور this is دوستو 9.5 یہ point اس سے دوستو آپ cancel out کر دو آپ اس کو 10 لے لو 15 95 upon 2850 اس کو دوستو ہم نے ابھی کیا ہے اس کا exact کیل 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 دیکھ لیں اس کی ویلیو ہے 0.5 اوم یہ اس سیل کا internal resistance پھر سن لو یہ ماستو چا بھی ہے ہر چیز کانون سے نہیں ہوتی ہے جب بھی کسی پوٹین یومیٹر کی ہیلپ سے internal resistance نکال نہ ہو کسی سیل کا L1 minus L2 upon L2 multiply R اب آپ L1 L2 مائنس آجاتا ہے آپ جانتے R مائنس میں نہیں ہوتا کچھ exam tricks ہوتی ہیں ھیک دوستو تو آپ کا آنسور کیا ہو گیا 0.5 پھر سے کہتا ہوں یہ سٹینڈر پوبلم ہے ایسے کرنی اس کو دوستو نمبر 209 یہ پھر instrument پہ آگیا کون سا گلانومیٹر سے ایمیٹر تلو میں یہ ثوری کی بات کرنا گلانومیٹر سے ایمیٹر کیسے بنتا ہے اور گلانومیٹر سے بنتا ہے تو آپ دھان سنو گلانومیٹر سے ایمیٹر بنانا ہو تو اس کے پیردل میں ایک سمول ریسٹینس جوڑ دو جس کو پھر سنٹ بھی کہ سکتے یعنی گلانومیٹر سے ایمیٹر بنانا ہو تو اس سامانان ترک کرم میں ایک نمبر پرتیلو جوڑ دو یہ گلانومیٹر سے آپ تھوڑا دیکھ لو کشون بعد میں جائیں گے یہ گلانومیٹر ہے یہ مجھے اس ایمیٹر بنانا ہے تو میں اس کے پیردل کرم میں ایک س جوڑ دوں گا اس کا ریسٹینس آپ کیا مان لو جی مان لو دیکھو دوستو یہاں سے مان کرنٹ کوئی آئی آئی ادھر کرنٹ کیا جائے گی آئی جی ادھر کیا کرنٹ ہوگی آئی 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 جی بیس اب جانتا جی اور ایس یہ دونوں کون سے کرم میں پیردل تو پیردل کرم میں پتا کون سیم ہوتا ہے بوانتر سیم ہوتا ہے جی ملٹیپلائی آئی جی آئی 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 جی گی arest آئی جی گی آئی بنے والی کرنٹ अब آپ ن�النا ہو آئی جی لہ آئی 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 پوچھتا ہے جی ایمیٹر بنا آئی 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 چھوڑ دیتے ہیں s equal to ig upon i minus ig multiply g دوستو یہ نہیں ہے مول کہانی یہ ہے مول کہانی یہ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کا i گونہ r یہاں کا i گونہ r یہاں کا current multiply resistance یہاں کا current multiply resistance equal ہونا چاہیے یہ ہے یہ آپ کے سامنے آگیا اب لو میں جب بات چھڑ گئی تو آگے چلیں تو میں اب آجاتا ہوں گیلنومیٹر سے وولٹ میٹر کیسے بنائیں تو یہ آپ کا کوئی گیلنومیٹر ہے تو اس کے سیریز میں کوئی high resistance جوڑ دو اوکے ڈیئر یہاں مانا کہ آپ کی کوئی وولٹ کی بیٹری جوڑی ہوئی ہے یہاں آپ کی current وہی ig ہوگی اب یہاں ig دونوں میں same ہوگی اس کی value g ہے اس کی value r ہے تو اس کے سیروح پہ دوستو ایک vg create ہوگا وہ کتنا create ہوگا ig گونہ r ٹھیک ہے اس کے terminals پہ پھر ایک vr create ہوگا وہ کتنا ہوگا sorry یہ پلٹ کر دیا ig گونہ g اور یہ کیا ہوگا ig گونہ r اوکے ڈیئر بیس ایک v supply دی ایک قصہ یہاں voltage drop ہوگیا ایک قصہ وہاں drop ہوگیا گرچوپ کا نیم کیا کہتا ہے v equal to v1 plus v2 اوکے ڈیئر تو what is v v equal to ig multiply z ig multiply r اور ایسے numerical موسک میں ہم سے r پوستہ اگلا تو r کو نکالنا ہو تو r equal to دوستوز کو ادھر لے کے جاؤ تو آپ کے سامنے سامنے یہ r آپ کا ادھر جائے گا تو یہ آپ اچھے دیکھیں اس r کو ترہو ادھر لے آپ لوگ یہ r ادھر رہے گا تو یہ v minus ig پورا کر لیتے ہیں بھئی ig r equal to v minus ig multiply z تو دوستو r equal to کیا ہو گیا v upon ig minus g یہ لوگ r equal to v upon ig minus g لیکن آپ گور کریں کسی student کو یہ formula یاد ہے تو اس کا کام نہیں ہوگا آپ کو یہ پتہ انگچہ v equal to v1 plus v2 v کا total v ہے وہ دو جگہ distribute ہو گیا یہ جانتے ہیں ہم سب لوگ v1 plus v2 ہوتا ہے ig series ہوتا ہے یہ تک سرکیٹ پڑ چکے آپ لوگ ig کو g سے multiply کر دو ڈی ایک چلو ڈی 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 ہاں تو دوستو اب میں آپ کے اس پرسنے پہ آتا ہوں میں نے g سے a آپ کو سمجھا دیا g سے b آپ کو سمجھا دیا اب دیکھو کیا کہتا ہے کہ یہ آپ کا g ہے اس کے parallel no doubt ایک s جوڑنا ہے اور یہاں سے کوئی current چلے گی آئی اس کا a کسہ ادھر جائے گا ایک کسہ ادھر جائے گا یہ اب سمجھا دیا g اور s parallel ہے اور ایک بات داندنا اس emitter کا resistance یہ یہاں کئی بار بچے کیا کرتے ہیں s نکال گے چھوڑ دیں گے دوستو s نکالنا ہے اور s نکالنے کے بعد آپ جانتے ہو کہ g multiply s upon g plus s دانچاؤں class k s نہیں پوچھا s to value of emitter resistance value of emitter بتاؤ g اور s g multiply s upon g plus s ہنٹ دیارو آپ کو غلطی نا اگزام می کر لوگ آپ ایک کام کرو اس میں 0.2% کا بڑا کنفیوز کر رہا ہے تو آپ ایک کام کرو مانا کہ current اپنے چل رہی 100 ampere اپنے اس کو modify کر لیتے 100 ampere کا 0.2% یعنی 100 کے 0.2 تو ڈیر ادھر مانا کی 100 ampere current ہے تو اس ای کو لیتے نی ہے 0.2 ampere current آپ کی آرہی ہے تو دوستو ادھر مانا کی 0.2 گئی تو 99.8 آئے گی ٹھیک ہے ڈیر اس کا total کیا ہو گیا 100 بس ہمیں ٹوٹل کرنا ہے تو ایک لے لے 100 لے لے لیکن پیم دو جاتی مجھے مجھے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کچھ سنگ کے لئے آنس روی آنا ہے تو 0.2 جائے گی تو ادھر مائی ڈیر 99.8 آئے گی دونوں کو جوڑ کے لئے سما گیا بس اب دیکھ 0.2 multiply g equal to 99.8 multiply s مددے کی بات تو یہ ہے جو میں تیرے کو سولیسن میں سمجھا چکا ہوں اوپر کا i multiply r نیچے کا i multiply r نکالنا کیا تیرے کو nکالنا تیرے کو s g کی ڈیوائیڈ دیکھا کوئی دیکھتی نہیں ہے تو s equal to kya ہے 0.2 99.8 multiply g اس کو اس سے cancel out کر دے تو s equal to divide کر دیکھ 99.8 کو ہمارے دو سے divide کر تو 1000 تو کیا ہوتا ہے 502 کم کر دے 499 تو 499 تیرا کیا آگیا g تو s کی value آگی دوستو g upon 499 بس clear یہاں میں نے ٹھو ٹک لگا یہ رہے میں نے دو پرشنٹ کو 100 مان کے کر لیا ہے آپ اس کو کن بھی بتو 100 کیونکہ پرشنٹ کس کے لیے ہوتا 100 کے لیے تو 100 میں دو جائے 99.8 تو آپ کی easy ہوگی بس ڈیر اب آگیا جو اب جانتا ہے یہ s کی value ہے g میں value چیئے تو آپ کا resultant r کیا ہے r کیا ہوتا g multiply s g plus s ok g to kya g s kya g 499 اور دوستو نیچے g اور s کا آپ sum کرو تو نشیط روپ چے تھوڑی سی کیل 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 چاہوں گ میں اس کی value آئے گ g upon 500 g upon 500 یہ آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے ملے کیل 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 پر کرنی ہوگی کر لوگے thank you ہاں ڈیر question 210 210 210 number question آپ پڑھلو اس کے بعد میں ایک تھوڑی بتاؤ پہلے آپ کیا کہتا ہے a b c r ساپ دکھنا میرے توتر تینوں کے برابر ہے v a equal to v b c hindi پڑھلو پڑھلو رکا کہتا ہے اس میں 3 volt meter abc ہیں جن کے resistance قرم سے r 1.5 r 3 r ہیں x اور y کے بیچ کا قول بیوانتر آر اوپیت کرنے سے in volt meter کا پا آتھا v a v b c آتا ہے ٹھیک ہے میں dear اس question کو پڑھانے سے پہلے circuit کا ایک میرے پاس بہت چیز بانتا ہوں میں جس کو پڑھا کے مجھ بہت سنتوستی ہوتی ہے لہن میں اس پر بات دیکھو dear ایک سب ہے بیباؤ ایک ہے بیبوانتر ایک ہے potential ایک ہے potential difference potential difference کہو اس کا مطلب یہ کی ہوتا ہے آپ میرے ساتھ ہو جائیں دانسے dear ایک بات کہتا ہوں یہ ایک circuit ہے یہ point آپ کا a ہے یہ point آپ کا b ہے اس کے terminals میں نے یہاں ایک volt meter لگایا جس کی reading دوستو مانا کہ 10 volt ہے اس کا مطلب کیا ہے میں سائز circuit کا ایک best جو مجھے اپنا best دینے جا رہا ہوں آپ کو دوستو a سے b کی اور ایک وائر ہے جس پرنٹ فلو ہو رہا ہے ایک point a ہے ایک point b ہے current a سے b کی اور جا رہی ہے اس resistance مانو r اور آپ جانتے وولٹ meter امیسا circuit کیا لگتا ہے ایمیٹر سریز میں لگتا ہے وولٹ meter پرلل لگتا ہے اب یہ اس وولٹ meter کو پرلل لگاتا ہوں اور اس ریڈنگ 10 volt آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کا a point اس کو معلوم a point a کی بات ہے یہ آپ ka a point اور یہ آپ ka b point ہے a اور b point کے بیچ کا potential difference tain ہے دوستو current ہمیسا high voltage low voltage بیتی ہے اس کا ہندی یہ ہے کہ a سے b تک آتے 10 volt کی کمی ہو گئی 10 volt کا پتن ہو گیا ڈی کے ہو گیا ڈروپ ہو گیا اس کو voltage difference کہو چاہے voltage ڈروپ کہو یہ میرے یارو a بندو کا بیبھاو سپوج کرو 16 volt ہے تو b کا بیبھاو دوستو 6 volt ہو گا سمجھ مجھ یہ ہے question یہ اے بیبھاو ایک بندو کا گون ہے اور بیبھا انتر ایک دو بندو کا انتر ہے voltage is property of a point and voltage difference property of a path پھر ساتھ دے میرا a سے b کرنٹ جا رہی ہے آیا آیا سن لے میں مجھے a اور b کے بیچ کا voltage difference بیجر کرنا ہے اس کا مطلب ہے a سے b تک جاتے جاتے کتنی کمی ہوگئی 10 volt کی دوستو اس کو ایسے v equal to ir بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ 10 کیا ہے a اور b کے بیچ i اور r کا multiplication ہے گناہ ان کا تو a 16 volt ہے بائی جن پوچھ لے تیرے سے بی کتنا ہوگا 6 ولٹ کیوں ڈیفرینس کرنا ہے دس کا کرنا اوکے کلیر یہ تیرے سامنے ایک بہت شاندار چیز ہے اوکے اب میرے کوشن پہ آتا ہوں مالا دیکھ بھائی یہ تیرے تین ولٹ میٹر ہیں تو ان کو میں ایسے ریزسٹینس کے روپ میں چینج کر دوں تیرے چینج کرتا ہوں اے یہ لے ڈیر اور یہ پوئنٹ تیرا وائ ہے یہ پوئنٹ تیرا اکس ہے یہ تیرا آر ہے یہ تیرا ون پوئنٹ فائپ آر ہے اور یہ تیرا تھری آر ہے ایک پوئنٹ یہاں کوئی پی اور بنا دے لے ٹھیک ہے اب اس کو اپن موڈیفائی کریں تو موڈیفائی کریں تو اتنا تو اکد رکھتا نا بھائی یہ پوئنٹ ایکس ہے یہ پوئنٹ اپنا پی ہے یہ پوئنٹ وائ ہے یہ آر ہے یہ دوستو ون پائنٹ فائپ آر اور تھری آر یہ دونوں کون سے اکرم میں ہیں پیدر اکرم میں آپ جانتے ہو یہاں جو وی وی یہاں ہوگا کیوں پیدر بھی سیم ہوتا ہے اب اس کا آر نکال چل نکال لیں کون منا کرتا ہے 1.5 ملٹی پلائی تھری اپون 1.5 پلس تھری یہ کتنا ہے 4.5 یہ کتنا ہے 4.5 آر رہے گا تو یہ جو آر ڈیس ہے کس کے ایکول آگیا آر کے تو میرے بھائی یہ بھی آر ہے تو x اور p کے بیچ بھی r ہے p اور y کے بھی r ہے اور ان دونوں کی value سیم ہوگی سارے voltmeter کا reading آئے گی v v a equal to v b equal to v c آپ کا آنسر ہو گیا پھر section 211 پھر سے potential meter آگیا potential بہت کام دے اکھی کے دیکھ جائے کس پیار آہ 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 سیریز کومینیشن پتا ہونا چیئے پیارلل کومیشن پتا ہونا چیئے کرنٹ کا ڈیویجن پتا ہونا چیئے وولٹیز کا ڈیویجن پتا ہونا چیئے وولٹیز دیفیرنس کا پتا ہونا چیئے اور آپ کو آہ کیا سرکیٹ بھائی پوری سال جو کوپیاں بھاتے وہ تو ہماری بجبوریاں ہوتی ٹیچرز کی آج پڑھو کیشن کیا ہے اگلا کہتا ہے پوتنشیومیٹر وائر ہیز لیندھ 4 میٹر اینڈ ریزیسٹنس ایٹ اوم دیگھ بھائی پڑ دھان سی وہ کہتا ایک پوتنشیومیٹر کی لمبائی 4 سن سب سے پہلے میں پوتنشیومیٹر کا ماسٹر فوملہ بتاؤں یہ ہوتا دیکھ ماسٹر ڈائیگرام یہ ہوتا اس کا یہ تیرا ای یہ تیرا آر یہ تو ایک ہوتا ہے اور یہ تیرا آر ڈیس یہ ریو سٹیٹ ہے یہ نہیں ہے تو جیرو کر دیں گے یہ ماسٹر فوملہ ہے مطلب یہ ماسٹر ڈائیگرام ہے کوئی دیکھ ریو ہوتا ہے اور یہ دوستو آپ کا اس کا ای پوئنٹ ہے یہ اس کا بی پوئنٹ ہے اس وائر کی لمبائی ایل ہے اس کی موٹا ای ای ہے اس پدار پر رو ہے کوئی یہ کوئی نہ کوئی وائر ہے جو ہم نے یہاں جوڑ رکھا ہے ساپ کہتا ہے وائر کی لمبائی 4 میٹر اور ریسٹنس 8 اوم 4 میٹر ریسٹنس کیا ہے 8 تو پر میٹر کتنا ہو گیا 2 دوستو یہاں ایک فرمولا آتا ہے رو ایک وائر ایک 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 میٹر ریسٹنس کتنا ہے 2 ایک 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 میٹر کا ریسٹنس کتنا ہے 2 اگلا کہہ رہا ہے اگل کہتا اس کے سرنی کرم میں 2 وولٹ ویدھو بھاگ بھل کا سیل جوڑ دیا ایک ایک پرتیر جوڑا گیا جس ستار پر بیبھا پر دیکھو دھن دے وائر کی لیندھ کتنی ہے 4 میٹر رٹا مت بھرو ریسٹنس کتنا ہے 8 میرے کام آئے گا رو نکال لے پہلے رو ہے unit length کا ریسٹنس unit length کا ریسٹنس تو جب چار میٹر کا 8 ایک میٹر کتنا وا دو تو دو اوم پر میٹر کر دیا میں نے اب کہتا اس کے سیریز میں دو وولٹ کا سیل جوڑ دیا تتھا ایک پر تیرو دی رہا ر جوڑ دیا small r کچھ نہیں بول رہا ہے جس ستار کی بھو پر بھنتا ستار کی پوٹینشل گرین ٹینٹ ہے 1 میلی وولٹ پر سنٹی میٹر ہے جس کو اکس کہتا ہوں اکس 1 میلی وولٹ پر سنٹی میٹر ہے میلی کا مطلب ہوتا 10 کی پاور مائنس 3 وولٹ اور سنٹی میٹر کا ہوتا 10 2 پاور مائنس 2 میٹر تو اس کو موڈی فائی کر دیکھ یہ تیرا ہو جائے گا 0.1 بول ہا یا 0.1 وولٹ پر میٹر بہت چینج کر دیکھ تو پیمٹی کا بچچہ اوپر میلی کو اوپر میٹر کر دے سنٹی میٹر میں کر دے 10 2 پاور یہ تیرا کیا بچ گیا 0.1 بچ گیا اوکے بس ام میں جانتا ہوں بھائی ساہب اکس اکس ایکوال ٹو ہوتا ہے آئی رو ایکس ایکس ایکوال 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 آگیا 1 اپون 20 ایمپیر یعنی اس تام جہم میں جو کرنٹ بہ رہی ہے وہ کتنی ہے ایک بٹا 20 ایمپیر بہ رہی ہے بس کلیر ایک بٹا 20 ایمپیر کرنٹ بہ رہی ہے تو کہتا اس آر کی ویلیو نکالو آجا بہیا نکال تیرے لیے کر رہا ہوں اب تو خود کہہ رہا ہے یہاں جو ای ہے ای ہے اس کا ایک سیرہ کھرچ ہوگا اس پر خرچ ہوگا کتنا خرچ ہوگا آئی گنا آر ایک سیرہ اس پر خرچ ہوگا کتنا خرچ ہوگا آئی آر ڈیس مولدہ پھر اس کیا کہتی یار ای ہے وہ کھا کھا ڈروپ ہوگا ایک وائر پہ ہوگا ایک آر ڈیس آئی بولے تو ون بائی ٹونٹی آر ڈیس بولے تو تیرے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے میں تھوڑا سا تیرے لیے اوری جی کر دوں ایک کام کر اس ون بائی ٹونٹی کو تو بہار نکال لے یہ تیرا کیا بچہ ایٹ پلس آر ڈیس یہ اٹ کیا ہو گیا فورٹی فورٹی ایکول ٹو ایک پلس آر ڈیس آر ڈیس ایکول ٹو فورٹی منس ایٹ آنسور کیا آگیا ٹھرٹی ٹو اوم بائی ساب آپ کیا کہتے بجھے بطلب نہیں آپ کا آنسور آگیا ٹھرٹی ٹو اوم اوگے دوستو question number دوستو بارہ نیٹ دو جار سوڑا دیکھو پھر potential meter آگیا دیکھو دان سنو potential meter کے اول ڈیڈ گنٹے کلاس ہوتی ہے جب تیچھے پڑھاتا ہے ڈیڈ گنٹے میں ایک question بن جاتا ہے نیٹ میں 35 question تو ریپیٹ ہوتے ہیں بھائی دس question کے چکر میں آپ کو چنگ کرتے ہو دیکھو گھر کی باتی ہے میں قدس آپ کو نہیں کرنے 35 کو چار سی گونا کرونا ڈیر تو ابھی 140 question marks آگیا جو نیٹ میں بہت کم بچوں کے آتے ہیں فیجکس نیٹ میں اسی کو نہیں آتی ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے فیجکس نیٹ کی بہت آسال ہے اس لیے کئی بار teaching میں جو ٹیچر ایکزام پڑھاتے لیکن اگزام میں آپ کے سامنے کچھ نہیں آ رہا دیکھو آپ اس لیے میں کتا ہے پیپر دوستو فکس نسی آٹی سے آنا ہوتا ہے یہ پوٹنسی آٹی پڑھتے ہیں نسی آٹی ایک بار کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہ تو ماسٹر فرمولا ہے سنو کیا کہتا دیکھو لو یہ کیا کہتا ہے پوٹنسی آمیٹر وائر is 100 سنتی میٹر long and a constant پوٹنسی آمیٹر difference is maintained across it two cells are connected in series first to sport one another and then opposite direction the balance point are obtained 50 سنتی میٹر and 10 سنتی میٹر from the positive end of the wire in the two cases the ratio of the EMF کچھ نہیں کہتا بھائی دو کیا کہہ رہا ہے a پیج خالی کر دیکھو ڈیئر یہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا کوئی ایک پوٹنسی آمیٹر لو پوری بات کریں گے بڑا ایسے نہیں آرس نہیں کریں گے بھائی یہ تیرا آر ڈیس ہے یہ ویریبل ہوتا ہے یہ آر ہے یہ تیرا ای ہے یہ آر ڈیس جیرو بھی ہو سکتا ہے نہیں اب صاحب کہتا ہے اس کے ساتھ میں دو سیل اس پرکار سے جوڑوں اور ان کو میں بیلینس کروں تو کوئی لمبائی معنی کی ایل ون آئی اور میں اس ڈیائیگرام کو تیرے دوبارہ بنا دوں پھر وہ کہتا ہے یہ سٹنڈ فارمولا بھائی دان سونا کلاس یہ ایک بار یاد کرنے کے بعد بار 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 نہیں کرنا ہوتا ایکزام کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے ٹرمینلز کو میں ایسے چینج کر دوں اور پھر میں جوڑوں گیدرمیٹر سے پھر کوئی بیلینس لمبائی نکالوں تو ایل ٹو آگئی اس نیمریکل میں تو کچھ بھی نہیں بدل رہا کہ وہ بیٹری کے ٹرمینل چینج کر رہا ہے ایک فارمولا ہوتا ہے کسی بھی ٹوپی کا اکس مضوع پوٹریش ایمیٹر کا ایک اکس ہوتا ہے جو تُو چینج ایک پرکلم کر سکتا ہی نہیں بس یہاں تیرا مانا کی ایون ہے یہ تیرا مانا کی ای ٹو ہے تو ایون ای ٹو کس پہ بیلینس ہو رہے ہیں ایل ون پہ تو کس سے ملٹیپلائی کریں گے اکس سے آجا یار کسی سمپل ہے ایون پلس ای ٹو ایکول ٹو کون ہے رہے ایکس ایل ون وہاں تیرا ایون کا تُو نے ٹرمینل چینج کر دیئے تو تُو جانتا ہے ڈیفرینس ہو جائے گا دوسرا کیا بن جائے گا ایون مائنس ای ٹو ایکول ٹو کیا ہوگا رہے ایکس ایل ٹو بطا کوئی دکھت بھائی یہ تو کشن تھا بیٹری جوڑی ہوئی ہے سیریز میں یہ سیریز کہلاتا ہے ایک کے ٹرمینل چینج کر دیئے اپوزیٹ ہو گئی تو ایون پلس ای ٹو کہاں بیلنس ہو رہا ہے ایل ون پر اُلٹا کرتے کہاں بیلنس ہوگا ایل ٹو پہ ایکس تُو چینج کر سکتا نہیں تو ڈیئر ایک کو دو سے ڈیوائیڈ کر دو تو یہ لے تیرے سامنے ایون پلس ای ٹو اپون ایون مائنس ای ٹو اپون ایل ون بھائی ایل ٹو ٹھیک ہے ڈیئر مجھے کیا چیئے اس کا ایون ای ٹو چیئے کوئی دکت نہیں بھائی ایون ای ٹو نکالنا ہو تو آجاؤ جی آپ کو اس کا کیا نکالنا ہے بیٹری کا ایون آپ کو بیٹری کیا نکالنا ہے تو دونوں سیلوں کے ایون 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 پاچ چیئے وہی بات ہے ایون ای ٹو نکال چیئے تو ڈیئر اس میں آپ دیکھو یہاں تک سٹیپ لانے کے بعد یہ دی میں اس کو ایک ٹرک سے سول کرتا ہوں جس کی ٹرک آپ صرف جانتے ہو تو ڈیئر اس کو آگے بڑھاؤں تو اس کا فرمولا بنتا ہے ایون بٹے ای ٹو برابر ایل ون پلس ایل ٹو بٹے ایل ون مائنس ایل ٹو فکس ہے تو دیکھ کیوشن میں چل کیوشن میں ایک لیند کیا ہے فیپٹی ایک کیا ہے ٹین بس واپس آگے چلو تو دوستو سیدھا سیدھا ہے فیپٹی پلس ٹین اپون فیپٹی مائنس ٹین سکسٹی اپون فورٹی یہ لے میرے ڈیئر ریشو آگیا تھری سٹو ٹو ریشو آگیا تھری سٹو ٹو یہ لے ریشو آگیا تھری سٹو ٹو آنسو تھرڈ ہوگیا دو سو بارہ میں ٹھیک ہے ڈیئر بہت سیمپل کیشن آئے ہاں ڈیئر کیوشن نمبر دو سو تیرہ بھائی اس پرشن کو کرنے میں لوگ اپنے اپنے طریقے لگاتے ہیں کرچوف کا نیم سے کرتے ہیں کچھ ٹرک سے کرتے ہیں تو میں اتنی بات جانتا ہوں آپ ایک بات جانتے ہو دوستو کہ کوئی بھی سیل ہے سیل میں دھارا پلس سے بہار نکل کے مائنس میں گستی ہے تو یہ سیل کی باتی کام کرتا ہے لیکن یہ دی آپ جانتے ہو کہ کرنٹ کی ڈائریکشن ایسے ہو گئی تو پھر یہ سیل نہیں ہے یہ ایک ریشٹینس کی باتی ہو گیا کیونکہ یہ سیل چارج ہو رہا ہے یہ ڈسچارجن کہلاتا ہے یہ سیل کا چارجنگ کہلاتا ہے گانٹ مان لے اس بات دھارا ہمیں سہاں پلس سے مائنس میں گستی ہے تو یوں دھارا کرنٹ کی ڈائریکشن ہے تب تو سیل سیل ہے کرنٹ دے رہا ہے کرنٹ دے رہا ہے اس کا مطلب ہمیں ایک رسال ڈسچارج ہو رہا ہے لیکن یہ دی کرنٹ پلس میں پر انٹر کر رہی ہے اس کا مطلب سیل نہیں رہا یعنی اب آپ کی جو بیٹری ہے نا وہ کہاں لگائی ہوئی ہے چارجی بھی لگائی ہوئی ہے آپ لگاتے ہیں نہیں کہ موبائل کو لگائی چارجر پہ آرے آپ سنو نا موبائل ہمیں پر کرنٹ دیتا ہے پہ ہم اس کو لگاتے ہیں چارجر پہ تب موبائل کی بیٹری کیا کام کرتی ہے بیٹری کی طرح کام کرتی ہے نا تب وہ ایک ریسٹینس کے باتی چارج ہوتی ہے بس یہ جہاں دکھو بس ہو گیا نا بس یہی اس کشن کے سندرتا ہے آجاؤ دیکھو ڈی ایر آپ کے سامنے ہے consider the junction diode as ideal ideal کا مطلب ہے کہ یہ بلکل forward bias کے اندر کام کرے گا complete اور use bias میں totally off کر دے گا the value of current flowing current AB AB میں کتنا current بے رہا دیکھ بھائی تو خود کہہ رہا ہے کہ current یہ تیرا plus 4 volt ہے یہ minus 6 volt ہے میں تیرے کو پڑھا چکا تو چار سے minus 6 پہ جا رہا ہے تو دوستو اس terminal پہ جو آپ کی supply ہے وہ ایسے ہے 10 volt کی ہے اور current تیرے سامنے سامنے ادھر سے یہ بے رہی ہے بے رہی ہے current کوئی دکت نہیں ٹھیک اب یہ تیرا diode ہے وہ ideal ہے ideal جب forward bias میں ہوتا ہے تو R 0 ہوتا ہے تو سارا کا سارا voltage کس کے terminals پہ آ جائے گا resistance پہ آ جائے گا اس پہ آ جائے گا نا وال وال ڈیئر تو V equal to IR تو تیروں کیا چیئے IV upon R V بولے تو 10 R بولے تو 10 کی پاور 3 1 کلو ہے نا تو 10 کی پاور 3 کا مطلب دوستو یہ اپنا کہہ سکتے ہیں کہ 10 بٹے ہزار تو 10 بٹے ہزار کا مطلب 1 by 100 1 by 100 کا مطلب 10 2 power minus 2 ampere تو دوستو آنسور آ گیا first okay thank you اب question number 214 جو real logic بتایا تھا میں نے وہ میرا یہاں کام آ رہا ہے تیرے سامنے سامنے ہے کی the potential difference V A V B between the points A and B in given figure A اور B کے بیچ importance difference بتاؤ آپ کو پتا current ادھر جا رہی ہے تو یہاں کوئی ایک extra V لگا ہوا ہے یہ سامنے کوشش کر یہ V ہے تیرا اب اس سیل میں current انٹر کر رہی ہے تو سیل میں current انٹر کر رہی ہے تو سیل نہیں ہے تو کرچوف کا ایک فنڈا کام ماتا کرنٹ کی ڈائریکشن میں چلتے ہیں تو نگیٹی ہوتا ہے کیونک current ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج جا رہا ہے تو current کی ڈائریکشن میں چلنے کا مطلب وولٹیج میں کمی ہو رہی ہے کرنٹ ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج جا رہا ہے تو current کی ڈائریکشن میں مائنس 4 یہ تیرا کتنا ہوگا مائنس 3 یہ تیرا کتنا ہوگا مائنس 2 کوئی دکت نہیں تو VA minus VB داند class VA minus VB جو ہے وہ تیرے سامنے سامنے لکھا ہوا ہے VA بڑا ہے VB چھوٹا ہے تو میں اس کو میری دیفنیش لکھتا ہوں VA minus VB یعنی یہاں سے آتے آتے 4 3 7 2 9 کی کمی ہوگئی minus کوئی issue نہیں ہوتا ہے 9 voltage کا اگلا ساپ کہتا ہے A زیادہ ہے B کم ہے تو دیر آپ vat the value of ar is یہاں ایک بات سنو سب سے پہلے بل پیانے سے پہلے بل پہ دوستو لکھا ہوتا 500 وات جس کا اخیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے بل فیوج ہو گیا گلی پھینک دیا تو بھی اسے 500 وات لکھا ہوا ہے 500 وات یا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 وات یہ بل کی ریٹنگ ہے یعنی یہاں تک ادھکتہ میں یہ انسٹرومنٹ کام کر سکتا ہے اب وہاں تک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا ریل پاور کنجپشن تو جیسے آپ کے گھر میں 500 وات کا بلو ہے لائٹ ڈیم لائٹ لائٹ آگئی تو اسے روش دی کم نہیں آتی ہے تو وہاں کنجپشن 500 وات کا نہیں ہے اور میرا سمپل اگزامپل ہے آپ کا فیوج ہو گیا گلی پھینک دی آپ نے اب بھی کیا لکھا اس پہ 500 وات لائٹ دیر آپ کو یعنی یہ کہہ رہا ہے ریٹنگ کا مطلب ہے ایسا کر سکتا ہے اس سے زیادہ کرے گا تو اپ کا فیوج ہو جائے گئے تو اس کا احیقت سے سمبند نہیں ہے احیقت سمبند تو اس کرنٹ سے ہوتا ہے جو کرنٹ سرکیٹ میں فلو ہوتا ہے بس اس میں پی ایک فرمولہ ہوگا وی آئی ایک 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 پی ایک سکائر پون پانسو وارٹ اور سو وولٹ اس بلو کی ریٹنگ ہے اس ریٹنگ کا مطلب تو یہ پی ایک وی آئی پی کا مان فائیف ہنڈریڈ وی کا مان ہنڈریڈ تو دوستو آئی کا مان ہے فائیف ایمپیر ارے یہ فائیف ایمپیر کرنٹ تو اس بلو کی کی کپیسٹی ہے فلو کراتے ہیں تب یہ پون چمک رکھتا ہے دوستو کہتا ہے 500 وارٹ اور سو وولٹ کو 230 وولٹ کی مین سے جوڑے اور اس کے سیریز میں کوئی آر ریزیسٹنس جوڑتے ہے نا تب یہ بلو پورا چمک رہا ہے تو آپ کو اس آر کی نکال نہیں ہے یہ بلو چمکے گا پورا 500 پہ پر تب چمکے گا جب اس کے ساتھ کوئی آر ریزیسٹنس جوڑا جائے تب کرنٹ کتنی بہے گی 5 ایمپیر داندے کلاس 5 ایمپیر کرنٹ بلو کی کپیسٹی ہے آئی کا مان پانچ نہیں نکال سکتے آئی کب ہوگا جب بلو کے ساتھ دیئر ایک آر ریزیسٹنس سے جڑا ہو تو لے بھائی میں تیر لئے کر دوں یہ ایک بلو ہے یہ تیرا آر ہے اور دیئر یہ تیری سپلائی ہے سپلائی کتے کیا رہے 2 30 دانچ کلاس کا 100 وولٹ یہ سپلائی نہیں ہے یہ تو بلو کی ریٹنگ ہے سامرت ہے 2 2 30 وولٹ کا ہو گیا اس بلو کا ریزیسٹنس کتنا ہے آج نکال لے تیرا 500 اور یہ 100 اس سے ریزیسٹنس نکال لے ہاں ریزیسٹنس فکس ہوتا ہے ایک بار بلو بنا دیا تو نے اس کا فیلائمنٹ جو ہے اس کا آر 5 آم رہے گا لائٹ آئے لائٹ نہیں آئے switch off switch own p equal to kya dear v square by r v kya 100 multiply 100 تیرے r چیئے r چیئے دوستو اس کو کیا کر دے v square by p kya dear 500 یہ 5 بار گیا 20 آگیا r کی value dear 20 5 p dے dیا v dیا p equal to v square by r r equal to v 100 multiple 500 5 بار 20 ہو گیا to dear is kytna rest 20 ohm is kytna kytna r r supply kytnye 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 won i square r ھ kytnye p equal to i square r या आप छोड़ो jee ayesa mat kytna kytnye kytnye ہے پانچ تو اس کے ٹرمینلز پہ کتنا وولٹیز ڈیولوپ ہو گیا یہ کر لے نا یار یہ اس کے سوڈ ڈیولوپ ہو گیا ٹوٹل ٹو تھرٹی ہے تو اس کے ٹرمینلز پہ آ گیا ون تھرٹی ایلو یہ ہے کشن ون تھرٹی پولٹ بھائی اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ ہماری چھہ ہوتی ہے اپنا آپ کلاس آئی چلتی ہے ٹونٹی اوم ہے کرنٹ فائپ ایمپیر ہے کتنا کنزب سنوبا ہنڈرڈ تو جانتا یہاں کا جو v ہے وہ v1 پرس v2 ہوتا ہے ہنڈرڈ یہاں چلا گیا کل کتنا بچ گیا ون تھرٹی کرنٹ کتنی پانچ وولٹیز کتنا ون تھرٹی کیا چیئے رہے آر چیئے نکال لے یار v equal to ir r equal to v upon i v بولے تو ون تھرٹی r بولے تو اے آئی بولے تو 5 یہ لے تو پانچ دونی دس چھبیس اوم آنسر آگے لے کہ دیکھ رہے تھے دو سو پندر آگا اوکے ہاں ڈیر question number 216 یہ تھوڑا سا ایک اچھا تکی کی question ہے یہ کہتا ہے 100 ohm resistance and a capacitor 100 ohm reactance are connected in series across 220 volt source آ جاؤ source کیا ڈیر 220 volt یہ کیا ہے 100 ohm یہ بھی کیا ہے 100 ohm ایک بات آپ جانتے ہو نا ac میں جب کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے تو ڈیٹا امیسا کس میں ہوتے ہیں rms میں ہوتے ہیں یہ بات جانا ہوں امیسا ایک میں ڈیٹا نہیں ہوتے کہ بھی rms 220 volt اٹمیٹ ہے کہ کس میں یہ rms میں ہے بس ڈیر اب کہتا ہے when the capacitor is 50% charged the peak value of the displacement currenties سب سے پرد ایک بات سل لو 50% charged جو بات کہہ رہا نا اس کا اس پرسن میں کوئی منگ نہیں ہے بس یہ بات بنا رہا ہے یہ 50% کے 60% اس کا کوئی منگ نہ نہیں دیر بس یہ گانٹ بان لوں بس ہو گیا کام سب سے پہلے آپ اس کا z نکالیں تو z کیا ہوگا آپ جانتے ہو r plus xc کا hole square تو دوستو r بھی 100 ہے x بھی 100 ہے تو z کی value کیا آگئی 100 root 2 100 root 2 یہ آپ کا z آگیا supply کی ایڈیر آپ کی 220 volt کی کس میں ہے rms میں ہے تو میرا فوملہ کیا بنتا ہے آپ جانتے ہو v rms i rms z یاد v rms میں ہے تو i b rms میں ہوتا ہے z کا rms ہے پیک ہوتا نہیں ہے تو ڈیر میرا rms کیا بنا v rms upon z what is v rms 220 اور z کتنا ہے 100 upon root 2 دیکھ لیں v rms کیا ہے v rms کیا ہے 220 ونٹی اور تیرا irms کیا ہے 100 root 2 تو ڈیر یہ تیرا irms جو آگیا اس کو میں کر دوں divide تو یہ آگیا تیرے سامنے سامنے 2.2 upon root 2 کہیں کو دکھت نہیں اب یہ تیرا irms ہے لیکن مجھے کیا پوچھتا ہے سیکھر مان پوچھتا ہے displacement displacement کا مطلب پوچھتا ہے پوچھتا ہے پوچھتا ہے پوچھتا ہے پوچھتا ہے ایسا کرتے ہیں اس irms کو پوچھتا ہے تو اپن سب جانتے ہیں ڈیر irms کیا ہوتا ہے i note upon root 2 مجھے i note چیئے نا تو اب اس کو بنا لو i note i note irms multiply root 2 irms کیا ہے 2.2 root 2 multiply root 2 cancel out تو یہ پھر current آگی 2.2 ampere ٹھیک ہے ڈیر اب اس کو peak current دو چاہے displacement current دو تو آنسور کیا آگی ہے دوستو 2.2 ampere اوکی thank you next question number 270 ثوری question پھر کیا آگیا رہے potential and versatile device of electrical measurements of mf because دوگو ساپ کہتا بھائی potentiometer is ideal voltmeter potentiometer is ideal voltmeter کون ہوتا ideal voltmeter جس کا r infinite ہو آنند ہو یاد کرو دوستو جب آپ کا potentiometer balance می ہوتا ہے تب اس galonometer میں سے کوئی current flow نہیں ہوتی نا کوئی current flow نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے open circuit open circuit کیا ہوتا r equal to infinity تو پھر سن لو potentiometer is ideal voltmeter یہ لائن بنتی ہے ideal voltmeter یاد کرو ideal emitter r equal to zero ideal voltmeter r equal to infinity اور potentiometer null point deflection کے اس ساپ کے کام کرتے ہے نا نل point deflection ہوتا اس کے اندر ہے بس وہ ڈونڈ لو کہا ہے ساپ ساپ یہ ہے potenti ingredient نہ galometer دھارا پوائیت یہ رہا یہ رہا condition of no current flow کوئی current flow نہیں ہوتی یا نہیں کوئی current نہیں ہے دوستو 218 اس کا آنسور بھئی گلت ہے اس میں پڑی کدیر کرو سب لوگ یہ گلت ہے اس کا آنسور 4 ampere سو لو کیا کہتا ہے یہاں ایک circuit دکھائے گیا ہے figure soja circuit that contains 3 identical resistors with resistors are 9 ohm each identical inductors with L2 milli henry and the ideal battery 18 volt the current آئی just after the switch closed just after the switch closed دوستو جیسے switch close کروگے due to induction یہاں current flow نہیں ہوتی ہے تو یہ open circuit ہو جاتے ہیں یہ open circuit ہو گیا یہ open circuit ہو گیا تو current یہاں سے چلی current یہاں سے چلی current یہاں بھی آئے گی current یہاں بھی جائے گی current آپ کے سامنے سامنے کیا ہوگا یہ دو resistance ہیں یہ کون سے کرم میں آگئے پیدل کرم میں ہوگئے تو r اور r دوستو کتنا ہو گیا 4.9 تو 9 کا عدہ کیا ہوگیا 4.5 v equal to ir i equal to 18 4.5 18 4.5 4 amp 4 ایس میں ایس میرے حساب سے 4 amp ہونا چاہیے اب question کی language کو تھوڑا بہت modify کر کے اپنے ملانا چاہے تو 2 amp کر سکتے بات میں تو اس کو ہوں گا اس کا answer 4 amp ہے ok thank you ہاں دوستو question number 219 دیکھو پہلے کروا دیا ہوئی کسی تار کی لمبائی کو کھنچ کے n گنا کر دیا 5 division per milli amp اس میں مول کے لیے ہے 5 division milli کو یہ چینج کر دو minus 3 amp کہنے کا مطلب ہے 5000 division per amp بس اس میں یہ سندرت اتنی ہے آگے پوچھتا دوستو voltage sensitivity تو وہ کیا ہوتی ہے VS وہ اگلا ساپ کہہ رہا ہے 20 division per volt کوئی دیکھت نہیں اگلا r پوچھتا ہے تو یہاں آپ گر بڑ کر سکتے ہیں آپ کہیں v equal to ir r equal to v upon i but v upon i دوستو sensitivity ہے الٹا ہوتا ہے اس کے اندر ایکچول میں formula ہوتا v equal to ir r equal to v upon i but یہاں is upon vs ho is آئی اس آپ خود دیکھو نا نیچے نا تو کنوڑ ہو جائے گا دوستو آئی کا مان کیا ہے 5000 v کا مان کیا ہے یہ تو آئنس آگ 250 اوم یہ ٹھیک ہے ھوکی thank you دوستو question 221 اس پہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے یہ color code تیرے کتاب میں لکھئے ہوئے ہیں یاد ہے بلکل بی بی روئے ویری گریٹ بریٹ ویری گوڈ ویٹ سب جانتے ہیں اس پہ کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہمیں اس کا answer آپ پتا ہے سب دیا ہے color code دیئے ہوئے ہیں تو میری آپ کو نہیں آتا تو ریکویسٹ ہے nc it میں جائیں 15 منٹ لگیں color code کو پڑھ لے اس کو بار بار لکھوانے سے تک نئی ہے تو جو بھی question ہے اس کا answer دو سو اکیس کا دوستو آنسور تین نمبر دیا اس کا آنسور تھرڈ ہے کہنے کے بات ہی نہیں پلیز میں اس پر ٹائی بیسٹ لگوں آپ کا color code آپ جائیں nc آئی ٹی اسی بیٹری سے سیونجیت ہے بیٹری سے لیے گی دھارہ آئی ہے اب ان این پرتیلوزوں کی پارس و کرم میں اسی بیٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے تو بیٹری سے لیے گی دھارہ ٹین آئی ہے تو این کا مان کیا ہوگا ہاں تو ڈیر یہ پرسن پڑھنے کے بات توڑا اجیسا لگتا ہے دیکھو اس کی آپ پڑھ لو ایک بار پرسن کو پڑھ لیا اس پرسن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ای بیٹری ہے جس کا انٹرل ریسٹنس آر ہے اس کے ساتھ آر ریسٹنس کے انڈ ریسٹر سری جڑے ہوئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹل اینڈ آر ہے اور یہاں کرنٹ آئی فلو ہو رہا ہے یہ پہلا کیس ہے سیل کا ای 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 ہے اس کا انٹرل ریسٹنس کے پڑھن آر ہے اور وہ کہتاہ آر 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 کے انڈ ریسٹنس اس کے سری جڑے ہوئے ہیں تو ر ر ر این بار آیا تو کیا ہو گیا این آر تو یہ آپ کا ہو گیا دوستو تو اس کی جو آئی کی ایکویشن بنے گی وہ بنے گی ای اپون آر پلس این آر ایکویشن نمبر ون آجا ڈیر قدر چینج کر لے اب وہ کہتا اسی بیٹری سے وہی آر ریسٹنس میں پیرلل جوڑ دوں تو آپ یاد کرو ر ر ر این ٹائم ہیں اور پیرلل ایڈ ہوتے ہیں تو ر ڈیس ایکل ٹو آر بائی این ہو جاتا ہے آجا وہی بیٹری یہاں کوئی چینج نہیں بس فرکتہ ہے یہ جو تیرا آر ڈیس بنا یہ تیرا آر بائی این بن گیا یہ جو تیرا آر ڈیس بنا یہ اس کو آر ڈیس کہہ دے اس کو تو آر ڈیس کہہ دے تیرے سمجھنے کے لیے یہ آر ڈیس آر بائی این بنا یاد کر رہے آر آر ویلیو کے این ریجسٹر یہ دیس سیری جوڑے جائیں تو ریجلٹر این آر ہوتا ہے اور ان کو پہلے جوڑا جائے تو آر بائی این ہوتا ہے یہ کرنٹ دوستو اب یہاں کوئی کرنٹ ہے اس کو آپ آئی ٹو کہہ دو اس کو آپ آئی ون کہہ دو ٹھیک ہے تو آئی ٹو کی ویلیو کیا آئے گی یہ پون دس اگلا ساپ کہتا ہے آئی ون کو آئی کہوں آئی ٹو کیا ہے تیری ٹین آئی بس اس کو ایک بار بورڈ کھالی کریں تو دوستو میں پورا سوڑ کر دوں تو آئی ون کو آئی کہتا ہوں تو دس از ای آر پلس این آر آئی ٹو کیا ہو گیا ٹین آئی ایکوال ٹو ای اور تیرے سامنے آر پلس آر بائی این یہاں دیکھنا ہے یہاں آر پلس آر بائی این دوستو ایک سے دو کو ڈیوائیڈ کر دو دس از ای تو ای آر پلس این آر ملٹیپلائی ای یہ اوپر جائے گا آر پلس آر بائی این کینسل آؤٹ کر دے دیکھ این لے آر پلس این آر اپون آر پلس این آر ون بائی ٹین پوری بات کرتے ہیں بنا تو یار تیرے سامنے سامنے تو یہ تیرا این اوکی ڈیر تو آئی ون بائی آئی ٹو ای ای تو یہ این نیچے سوری 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 یہ این نیچے یہ این تیرا نیچے ہے تو یہ این ایکوال ٹو ٹین رٹا نہیں مارنا بھئی این ایکوال ٹو ٹین اوکی تھانگیو ٹھیک ہے ڈیر تو آنسر کیا ہو جائے بیٹا اپنا فورت آنسر ہو جائے گا اس کا پھر سنو اس میں ایک چیز کام کی ہے آر آر ویلیو کے این ریجسٹر سیریز میں ایڈ کیے جاتے ہیں تو این آر ہو جائے گا ریجسٹر آر اور پیدل کرتے ہو تو آر بائی این ہو جائے گا اوکی دوستو قیشن نمبر دوستو تیئیس آپ قیشن پڑھ لوگو پڑھ لیا میں بتا ہم قیشن کیا ہے وہ کہتا میرے پاس ایک جیسے این سیل ہے بیٹری بول دو سیل بول دے کی بات ہے سیل بیٹری چیز ہوتی ہے وہ کہتا میرے پاس ایک جیسے این سیل ایل بیٹری ہے تو اس کا پرتے کا ای اور سمول آر ہے ان کو میں جوڑا سیریز میں اور سیریز جوڑ کے اس کو میں نے سوٹ کٹ کر دیا ٹھیک ہے نا سوٹ کٹ کر دیا اس کو میں نے اس کا دوستو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ بیٹری یہ اس کا آر یہ بیٹری یہ اس کا آر یہ بیٹری یہ اس کا آر یہ ڈیسٹ ڈیسٹ چلیں گے اسے اور یہاں میں نے ان کو کسی سوٹ سرکٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ آر میرا کیا ہے جیرو ہے تو اس سرکٹ کا ٹوٹل ای کیا ہے ای 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 کتنے بار آیا N bar تو اس سرکیٹ کا E dash کتنا ہو گیا N E یہ کیا ہے R R R کتنی بار آیا N bar کون سکر میں آیا سیریز میں تو R dash کیا ہو گیا N R بس دیئر تو I equal to کیا سیریز یہ بات ہے N E upon N R یہ cancel out تو اس میں کہیں N نہیں آ رہا ہے I تو آنسور کیا ہو گیا 4 I کا N سے کوئیڈیشن ہے نہیں ہے اوکی تینکیو ہاں دوستو کوئیڈیشن نمبر دو سو چوئیس یہ تھوڑا سا question 19 آیا جہاں میرے کو last paper کے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے حد ادورہ کہہ سکتے ہیں یہاں آپ کو بولنا پڑے گا emitter اور voltmeter دونوں ideal ہیں نہیں تو question cancel نہیں آتا اپنا مجبوری ہے کہ چاروں object کو دیکھنے کے بعد اس کا meaning تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے but اس question کے exact language تب بنے گی emitter voltmeter both are ideal ideal مطلب value of resistance emitter for 0 voltmeter for infinity دونوں simple question یہ کہتا ہے emitter voltmeter کی ریڈنگز کیا ہے تو خود دیکھیا یہ تیرا ideal ہے تو ادھر کوئی current flow نہیں ہوگی تو پورا 10 کا 10 اس پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تیرا 10 volt ہو گیا اب یہاں ہی وہ ایک آنی ہے کہ یہ تیرا 10 volt اس پہ 10 volt یہ ideal نہیں ہوتا تو دوستو کچھ یہا consumption ہوتا لیکن اپنے اس کو ideal ماننا پڑے گا کارن کیا ہے کہ ہمارے پاس option ایسا ایک ہی ہے v1 equal to v2 i to سمان ہے i تو کہنے ki i equal to i 2 but v1 equal to v2 tb ڈی یہ گانٹ پان لے میں پھر سے کہتا ہوں یہ مجبور ہے کہ ٹھیک ایک پہ لگانا 19 بہن کچھ نہیں کھ دوستو وہ کن سا پڑکشن ڈیوائیس تو پتا ڈیوز ہوتا ہے سیگی ڈانسر ہو گیا باک ایک ڈیویس 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 اوڈی کرنٹ اوکے دوستو کشن نمیر ٹو ٹو سی ون آپ ایک بات دیکھو چوئیس پچیس چھبی ستائیس یعنی چار کشن نیٹ ٹو تھاؤجن ڈائنٹن یہاں سے آئے ہیں اور چاروں گہلے ہیں کوئی لیے دیکھا جائے تو اس لیے دوستو جاستے کٹھو پانچ سو سینیم میں چلی گئی تھی ایسے جاتی ہے ان چار کیسے دو ہاڈ کر دی جو کٹھو پیسے بدلتی ہے یہاں چار پر دو خطرہ چاہ دیتے ہیں تو دس نمو کم کر دو چیدھی پانچ ستر لی آتا ہے یہ کٹھو پیسے سترے سے تو مانے کے چلنا ہے کہ ٹو 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 کی کٹھو پانچ سو چاریسے اوپر نہیں جانے والی ہے کیونکہ انٹی والے پریشان ہوگی لاشتے کٹھو دے کے باقی یہ کرونا کے چکروں گر بل ہو جائے پر کرونا کیا کرے پیپر تو بڑھ گے مانے وہ پڑے ایگزام دو نہیں ہے اوکے آجاؤ ٹو ٹو سے ون اس دانسے پڑھو پرشان کو کیا کہہ دوستو یہ کہتا ہے سکھ سیمیلر بلپس آر کنیکٹڈ ایجی سونن فیگر ویٹھ ای ڈی سی سورس ہے دو ساپ دیکھ رہا ڈی سی سورس ہے ای 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 ڈی رو انٹرنیسٹنس ریشیو پاور کنزپشن بائی دا بلپس وین آل آر گلووی دیکھو کیا کہتا دوستو یہ آپ کے چھ بلپ ہے بلکل ایک جیسے بلپ ہے کوئی دکھت نہیں پی پاور ہے اس کی سب کی پاور پی 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 جو بھی ہے کوئی گرمت پہلا کہتا ہے آل آر گلوئنگ سارے چمک رہے ہیں اور ان سیچویشن وین ٹو فروم سیکشن اے اینڈ ون فروم سیکشن بی اگلے میں کیا ہے ٹو فروم اے سیکشن یعنی یہاں سے دو اور بی سے ایک تو آپ کو ان دونوں کے بیس دوستو پاور کا ریشو نکال دا ہے دیکھو آپ جانتے ہو دوستو بلپ کی پاور کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ ریسٹنس کا الٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھو اس بلپ کی پاور پی 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 کے تین بلپ ہیں پیرلل ہیں تو رول کس کا لگے گا سیریز کا تو کتنا ہو جائے گا تھری پی یہ بھی کتنا ہے تھری پی اب یہ تھری پی تھری پی کون سی کرم میں آگے سیریز میں تو پھر رول کس کا لگا آر کے پیرلل کا تو یہ کیا ہو گیا تھری پی بائی ٹو دوستو تو پہلے جو پی ہے وہ ہے تھری پی بائی ٹو دوسری بار کیا کہہ رہا ہے کہ اے سیکشن کے تو دو چالو ہیں تو دو چالو ہیں تو پیر پی کیا ہو گیا ٹو پی اور بی سیکشن کا ایک چالو ہے تو ٹو پی اور پی کون سی کرم میں ہیں سیریز میں تو پھر دگاؤ پیرلل تو وہ ٹو پی اور پی ہیں تو وہ کیا ہوگا ٹو پی ملٹیپلائی پی اپون تھری پی تو وہ ٹو پی بائی تھری ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو پی فائنل بادوارہ کیا ہے ٹو پی بائی تھری بس اب اگلا کیا پوچھتا ہے ان دونوں کنڈیشن میں آپ کو ان کا ریشو نکالنا ہے تو بھی یہ ریشو نکال دے ٹھری پی بائی ٹو ملٹیپلائی ٹھری بائی ٹو پی تو میرے ساپ سے اس کا آنسور آگیا ہے دوستو نائن ریشو فور دو آسپا فورت آنسور آگیا نائن ریشو فورت تو کہیں کوئی دکت نہیں دوستو نائن ریشو فورت بلکل اور یہ سای آنسور دیا ہے ہاں تو ڈیئر میں ہی ہاں ایک بات پھر کہتا ہوں میں نے کل بھی کلاس میں کہی تھی ہمارے سرنیبس میں پانچ پرکار کے کمبینیشن ہے ایک تو ل اور ر کا ہے ایک کپی سی کا ہے ر کا جس کو یاد ہے جیسا آر کا جو آر کا جو فوملے ہوتے ہیں سیریز میں آر ون پلس آر ٹو پلس آر تھری اور پیدا در ون بائی آر ٹو پلس ون بائی آر ٹو پلس ویسا ہی کوئیل کی ایل کا ہوتا ہے سپرنگ کا کی بلب کا پی کیپسٹر کا سی ٹھیک اس کا اُلٹا ہوتا ہے اس نے سب کو یاد نہیں کرنا کپی ایل آر ایک طرف ہے اور کپی سی ایک طرف ہے اوکے تھینکیو ہاں تو دوستو آج 14 اپریل 2020 14 اپریل 2020 کو ہم نے الیکٹرک سرکٹ کی 2013 to 2019 2013 سے لے کے 2019 تک کے فیجکس کے پریویس پیپر سرکٹ والی ٹوپی کے سولڈ کی ہے آپ دیکھو اتنے آسدار کسٹرین ایکزام میں آتے ہیں ایک بحیسہ ختم ہو گیا سٹوڈنٹ کا دوستو آج 14 اپریل ہے یہ ویڈیو ابھی سوٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس 15 اپریل 2020 کو شام ساڑھے چھے وجے میں میرے CLC سیکر کے فیس بوک پیج پر لائیو آؤں گا تاکہ 16 اپریل کو ہونے والی online classes کے ہونے کے بعد جب آپ انسٹوٹ آؤگے تو آپ کی جو بھی فیس ڈیشائیڈ ہوگی آپ تو سکوڈر سیپ اس بھی ایڈزیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے ڈیر تو ابھی 14 اپریل ہے میں سوٹ کرے یہ آپ کے پاس 15 اپریل کو آئے گا 15 اپریل شام ساڑھے چھے بجے CLC سیکر کے فیس بھوک پیج پہ لائیو رہیں تاکہ 16 اپریل سے شروع ہونے والی لائیو کلاس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے ٹھیک ہے ڈیر اوکی تو ہم باتیں کرتے ہیں کل 16 15 اپریل شام ساڑھے چھے بجے CLC سیکر کا فیس بھوک پیج ایک ہمارا سیکر پی یوٹیوب ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں جوڑے رہیں آپ کی CLC دوستو آپ سنکل پیت رہیں آپ کی CLC سمر پیت ہے Thank you